ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کینیڈا بھر میں پائپ لائن منصوبے کے خلاف مظاہریں مظاہرین نے ریلوے لائنز دھرنا دے کر بند کر دی کینیڈین وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی زیر قیادت اسلامیک اسٹیٹ مخالف اتحاد کی کچھ ذمہ داریاں سمحالنے کا کام ابھی تک جاری ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے ایکسٹریم کولڈ وارننگ جاریت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے کئی گھنٹوں کی بندش کے بعد ٹورنٹو میں ٹی ٹی سی کی سروس بحال سٹی میئر نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا سلسلہ بار چوری کی وارداتیں کرنے والے دو افراد گریفتار مونٹریال پولیس کے مطابق دونوں کئی مہینوں سے چوری کی وارداتیں کر رہے تھے اگوانستان میں امن کے لیے امریکہ اور طالبان مہاہدے کے قریب پہنچ گئے اگوان میڈیا نے دعویٰ کیا کہ مہاہدے سے قبل تشدد میں کمی کے لیے ایک ہفتے کے منصوبے پر عمل درامت شروع ہوگا امریکی سینٹ نے صدر ڈرانلڈ ٹرم کو کانگریز کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے روکنے کی قراردات منظور کر لی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کینیڈین ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینوں کو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ ساری صورتحال افسوسناک ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں پائپ لائن منصوبے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں جبکہ ملک بھر میں مظاہری نے ریلوے لائنز دھرنا دے کر بند کر رکھی ہیں جس کے سبب مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں ریلوے کی بندش کے بعد قانون کی حکمرانی پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے کینیڈین ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹرینوں کو بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ سارے صورتحال افسوسناک ہے تہام عدالتی حکمات کے بعد بندش ختم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے ٹرینوں کی بندش کے سبب ہزاروں افراد کی نوکریاں بھی متاثر ہوئی ہیں مظاہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ان تمام مسائل کا علم ہے تہام مقامی افراد کے حقوق کا تحافظ بھی ضروری ہے آر سی ایم پی کی جانب سے بریٹش کولمبیا میں تقریباً اٹھائیس کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران کینیڈا بھر میں تقریباً چار سو کے قریب ٹرینیں منسوخ ہوئی ہیں کینیڈین ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشرقی کینیڈا میں آپریشن کی بندش ہمارے ملازمین اور مظاہرین کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ہر جیت سے جن کا کہنا ہے کہ اگر نیٹو اتحات اضافی ذمہ داریاں سمالتا ہے تو اس کے لیے نیٹو میں بھی پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی اور مزید مہائدے کی ضرورت ہوگی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر رفاہ ہر جیت سے جن کا کہنا ہے کہ کینیڈا نے پہلے ہی عراق میں نیٹو میشن میں نمائے شراکت کی ہوئی ہے اور اس بات کا ابھی امکان ہے کہ وہ پوچھ کو آگے بڑھنے کی اپنی موجودہ مختص رقم میں ہی ایڈجسمنٹ کرے گی جنگ صدا ملک میں اپنی فوجی شراکت میں توسیق مغربی فوجی اتحات کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی زیر قیادت اسلامی کے سٹیٹ مخالف اتحات کی کچھ ذمہ داریاں سمحالنے کا کام ابھی تک جاری ہے اس قسم کے بیان برسلز میں اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل نے بھی دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اتحادی ارکان نے اراکی حکومت کی رضا مندی سے اراف میں نیٹو کے کردار کو بڑھانے کے لیے اسوری طور پر اتفاق کیا ہے سجن نے کہا ہے کہ اگر نیٹو اتحاد اضافی ذمہ داریاں سمالتا ہے تو اس کے لیے نیٹو میں بھی پہلے سے زیادہ منصوبہ بندی اور مزید بہائدے کی ضرورت ہوگی واضح رہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے ہلاکت کے بعد اراکی پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی گئی تھی جس میں غیر ملکی افاج کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا تاہم حکومت کی جانب سے اس میں توسیق نہیں کی گئی ہے جبکہ نیٹو کے سیکیٹری جنرل اسے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں کچھ بات کریں گے ٹورنٹو کے لیے جاری شدید سرد موسم کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شدید تھنڈی ہواوں کا احساس منفی تیس دگری سینٹی گریٹ تک ہو سکتا ہے مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے ایکسٹریم کولڈ وارننگ جاری کی گئی ہے شدید سرد موسم کی وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شدید تھنڈی ہواوں کا احساس منفی تیس دگری سینٹی گریٹ تک ہو سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شہروں کو ہتیاتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ایکسٹریم کولڈ وارننگ اس وقت جاری کی جاتی ہے جب درجہ حرارت بہت زیادہ سرد اور وہ انسانوں کے لیے خطرناک ہو جس میں ہائپو تھرمیا اور فروز پائٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس ویکنڈ پر ٹورنٹو میں سورج بھی اپنے رنگ دکھائے گا جبکہ معمولی بھرپاری بھی متوقع ہے ہفتے کے روز شہر کا درجہ حرارت منفی ایک سے منفی چار تک جا سکتا ہے جبکہ اتوار کے روز درجہ حرارت سفر ڈگری سے منفی دس تک جا سکتا ہے مونٹریال میں محکم موسمیات کی جانب سے رات کے اوقات میں ہلکی بھرپاری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے شہر میں بیس کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلیں گی جبکہ درجہ حرارت منفی اٹھارہ تک جا سکتا ہے انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق اس ویکنڈ پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منفی ساتھ تک جانے کی توقع ظاہر کی گئی ہے ہفتے کے روز دن کے اوقات میں سورج اپنے رنگ دکھائے گا جبکہ شہر میں بادل بھی چھائے رہیں گے درجہ حرارت منفی چار رہے گا رات کے وقت برباری کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے اتوار کے روز بادل چھائے رہیں گے جبکہ درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا رات کے اوقات میں مطلع صاف رہے گا جبکہ درجہ حرارت منفی ساتھ تک پہنچ جائے گا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹی ٹی سی کی سروس موتل رہنے کے سبب ہزاروں مسافر اسٹیشنز پر پھنسے رہے ٹی ٹی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جبکہ اس حوالے سے تحقیقات میں وقت لگے گا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کئی گھنٹوں کی بندش کے بعد ٹی ٹی سی کی سروس کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ ٹی 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 سی کی سروس کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ ٹی 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 سی کی سروس موتل رہنے کے سبب ہزاروں مسافر اسٹیشنز پر پھنسے رہے سینڈ جارج اسٹیشن پر ایک ورک کار پیٹری سے اتر گئی تھی سو کے قریب شٹل بسوں کے ذریعے یونیورسٹی لائن کی جارت سے ڈاؤنٹ آن سے نکالا گیا بلور یونگ اور یونین جیسے اسٹیشنز پر لوگوں کا سلاب دیکھنے میں آیا ٹورنٹو کے میئر کا کہنا ہے کہ تاخیر کی تفصیلات عوامی نمائندو اور ٹرانزیٹ برکرز کے ساتھ موت سر طور پر شیئر نہیں کی گئی ٹوری کا کہنا ہے کہ کمپنی کو پریسٹو کارڈ استعمال کرنے والوں کو ان کی رقم ریفرنڈ کرنی چاہیے ٹی ٹی سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جبکہ اس حوال اسے تحقیقات میں وقت لگے گا واضح رہے کہ نواز سال یہ ٹی ٹی سی کا ٹرین پٹری سے اترنے کا دوسرا واقع ہے مونٹریال سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں مونٹریال پولیس نے بتایا ہے کہ چوری کی وارداتیں گزشنہ نومبر کے مہینے سے شروع ہی تبتیش کاروں کے مطابق ان وارداتوں میں چند چیزیں مشترک پائی گئیں مزید احوال اس ریپورٹ میں مونٹریال میں پولیس نے سلسلہ بار چوری کی وارداتیں کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے لونگیای پولیس کی جوانب سے جواری پریس فیلیز کے مطابق گرفتار ملزمان 55 سالہ سلوان فگو اور 19 سالہ الیکزینڈر فگو باپ اور بیٹے کی جوڑی ہے جو جنوبی ساحلی علاقے میں گھروں میں کئی مہینوں سے چوری کر رہے تھے پولیس نے بتایا کہ چوری کی وارداتیں گزشتہ نومبر کے مہینے سے شروع ہوئیں تیشکاروں کے مطابق ان وارداتوں میں چند چیزیں مشترک پائی گئی جبکہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ واردات میں چور پیدل سفر کرتے تھے پولیس افسران نے کئی راتوں تک علاقے کی نگرانی کی جس کے بعد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئے جن پر آنے والے دنوں میں چارجز لگائی جائیں گے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مالکان کو ان کا چوری شدہ سامان واپس کر دیا گیا ہے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے برسلز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تصدیق کی کہ امریکہ اور طالبان نے تشدد میں سات دن تک کمی کے لیے ایک منصوبے پر مذاکرات کیے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اخوانستان میں آمند کے لیے امریکہ اور طالبان مہاہدے کے قریب پہنچ گئے اخوان میڈیا نے دعویٰ کیا کہ مہاہدے سے قبل تشدد میں کمی کے لیے ایک ہفتے کے منصوبے پر عمل درامت شروع ہو گیا اسی وجہ سے جمعیرات کو اخوان حکومت نیٹو کی جانے سے طالبان پر حملے اور آپریشنز کی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں طالبان کے ترجمان نے بھی غیر معمولی طور پر اپنی کاربائیوں سے مطالق کوئی تفصیل جاری نہیں کی دونوں طرف مکمل خاموشی ہے ایک اخوان صحافی نے دعویٰ کیا کہ تشدد میں کمی کے حوالے سے تیپ آنے والا ہفتہ اگر کامیاب رہا تو اس کے بعد امکان ہے کہ انتیس پروری کو بقاعدہ امریکہ اور طالبان دوہا میں محایدے پر دستخط کریں گے جس کے پانچ روز بعد طالبان اور اخوان حکومت کے ماہ بین برائے راست مذاکرات ہوں گے جس کے بعد تقریباً آٹھ ماہ بعد امریکی فوج کے انقلاق کا مرحلہ آئے گا امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے برسلز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تزدیق کی ہے کہ امریکہ اور طالبان نے تشدد میں سات دن تک کمی کے لیے ایک منصوبے پر مذاکرات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس تجویز کے حوالے سے اتحادیوں سے مشاورت کے لیے برسلز آیا ہوں تجویز کے حوالے سے ہماری مفید ملاقاتیں ہوئی ہیں مارک ایسپر نے کہا کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات جل جاری کریں گے اگوان مسئلے کا حل صرف سیاسی محایدہ ہے اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ امن کے لیے طالبان کی سنجیدگی کا جائزہ لینے کے لیے تشدد میں ایک کمی کا سات روز کا منصوبہ ہی کافی ہے یہ شرائط پر مبنی ہے ادھر پینٹاغون کے ایک عددار کے مطابق امن محایدہ اس ہفتے ہو جائے گا طالبان کے ایک عددار نے بتایا کہ پیش رفت ہوئی ہے اور محایدہ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا محایدہ اور تشدد میں ایک امی کے حوالے سے جلد بیان جاری کیا جائے گا امریکی صدر کو ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں کانگریز کی منظوری لینا پڑے گی امریکی سینٹ میں قراردات کے حق میں پچپنجب کے مخالفت میں پینتالیس ووڈ ڈالے گئے مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی سینٹ نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو کانگریز کی جاؤزت کے بغیر ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں سے روکنے کی قراردات منظور کر لی ایران میں جنرل قاسم سلمانی کے چالیسویں پر تازیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی امریکی صدر کو ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں کانگریز کی منظوری لینا پڑے گی امریکی سینٹ میں قراردات کے حق میں پچپنجب کے مخالفت میں پینتالیس ووڈ ڈالے گئے آٹھ ریپبلیکن سینٹرز نے بھی قراردات کے حق میں ووڈ ڈالا سینٹ نے یہ اقدام ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو امریکہ کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے چالیس میں روز کیا ہے صدر ٹرمپ نے ایسی کسی بھی قراردات پر ووٹنگ سے خبردار کیا تھا اور وائٹ ہاؤس نے قراردات کو ویٹو کرنے کی دھم کی دی تھی ادھر ایران میں جنرل قاسم سلمانی کے چیلوں پر تازیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلی بھی نکالی گئی اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV